نہ ہی کامیابی عطمی ہوتی ہے نہ ہی نکامی عطمی ہوتی ہے اصل چیز کوشش جاری رکھنے کا فیصلہ ہوتا ہے محمد عامر کی بھی یہی سٹوری ہے محمد عامر نے جب کرکٹ کا سٹارٹ کیا تو انہوں نے پہلے میج سے ہی اپنا نام بنانا شروع کر دیا پوری دنیا میں 2009 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو محمد عامر نکھر کے سامنے ہے ان کی بدولت ان کی بولنگ کی بدولت پاکستان وہ ورلڈ کپ بھی جیتا اس کے بعد جب 2010 میں پاکستان کا ٹور انگلینڈ میں تھا لارڈز کے ایک ٹیسٹ میں ان کا سپورٹ فکسنگ کا بہت بڑا معاملہ سامنے آیا جس کی ذات میں محمد عامر سلمان بٹ اور محمد عاصف حال تو اس لارڈز ٹیسٹ میں جو کمیٹری کر رہے تھے وہ تھے رمیز راجہ رمیز راجہ نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مجھ پر بہت انگلیاں اٹھی ایزا پاکستانی مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ان کی یہ گلتی معاف کرنے لائق نہیں ہے ان پر انہوں نے پیسی بھی سے درخواست کی کہ ان کی کرکٹ پاہ تاہیات پپندی لگا دی جائے پھر محمد عامر کو اس کی سزا بھی ملی محمد عامر نے فرنٹ پر آگا اپنی گلتی مانی اور ان کو اس کی سزا ملی ان پر پانچ سال کی پپندی آیت کر دی گئی اور جب پانچ سال بعد انہوں نے ریٹرن کیا دو دار سولہ میں جب انہوں نے واپسے کی ان کی کرکٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ان کے وہی تیور تھے ان کے وہی پرفارمیس ہی ان کے اندر وہی ٹیلنٹ تھا تو رمیز راجہ اور محمد عفیز نے اس بات کی مضمت کی کہ محمد عامر کو دوبارہ چانس نہیں دینے چاہیے اگر محمد عامر کو آپ چانس دے رہے ہیں تو محمد عاصف اور سلمان بھٹ کو بھی واپس لے گیا ہے پھر محمد عاصف اور سلمان بھٹ کو تو واپس نہیں لے گیا ہے لیکن محمد عامر کی کرکٹ کی بدولت ان کی ٹیلنٹ کی بدولت انہیں پھر موقع دیا گیا دوزار سترے کی چیمپیس ٹروفی آپ کو یاد ہوگی پاکستان نے انڈیا کو شکست دے فائنل میں تو اس کا تمام کریڈٹ محمد عامر کو جاتا ہے محمد عامر نے انڈین ٹیم کا پورا ٹاپ آٹر تباہ کیا جس کی بدولت ہم ایک سو اسی رنس سے انڈیا سے جیت حاصل کر پائے اس کے بعد پھر حکومت بدلی وورڈ بدلا محمد عامر کو پھر کرکٹ سے رخصت ہونا بڑھا ان کو زبا جستی ریٹائر بھی کر دیا گیا تو محمد عامر نے دو تین سال پھر کرکٹ نہیں کھیلی پھر حکومت بدلی وورڈ بدلے پھر محمد عامر کو واپس لائیا گیا اب دوزار سوویس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیکھ لیں دوزار سوویس کے ورلڈ کپ میں ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ میں تین میچز پاکستان نے کھیلے جن میں دو میچ ہار گیا لیکن محمد عامر کی پرفارمنس پر کوئی انگلی نہیں اٹھی گئی محمد عامر نے پہلے میچ میں یو ایس اے کے خلاف چار آور میں پچیس رنس دیئے دیکھوکٹ حاصل کی دوسرے میچ انڈیا کے خلاف انہوں نے چار آور میں تئیس رنس دیئے دو وکٹیں حاصل کی اور تیسرا میچ کینیڈا کے ساتھ چار آور میں چودہ رنس دیئے دو وکٹیں حاصل کی اور اس میچ میں مین آف دی میچ کا خطاب حاصل کیا تو پتت کس طرح آپ کو بدلہ لینے کا آپ کو جواب دینے کا موقع دیتی ہے جب محمد عامر کو مین آف دی میچ دیا گیا تو ان کے انٹرویو دینے والے رمیز راجہ تھے رمیز راجہ کو آئی سی سی نے پوائنٹ کیا ہوا تھا ان کو بھاری پیسہ دیا ہوا تھا ان کی تو مجبوری تھی انٹرویو لینا تو انہوں نے محمد عامر سے سوالات کیے محمد عامر نے سفر دست انگلیش میں جواب دیئے جس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا میں وائرل بھی ہوئی اللہ عزت دینے والا ہے اللہ ذلت بھی دینے والا ہے محمد عامر کی زنگی میں ایسے اتار اور چڑھاؤ آئے ان کے اندر ڈون فیز آیا لیکن انہوں نے اس پر سروائیو کیا انہوں نے محنت کی انہوں نے دوبارہ اپنا مقام خویا وہ مقام حاصل کیا محمد عامر نے یہ چیز ثابت کی کہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی محنت کا پھل ملتا ہے لیکن تھوڑا دیر سے ملتا ہے محمد عامر ابھی دنیا کے بہترین بولرز ہیں آپ بھمرہ کا نام لیتے ہیں آپ مچل سٹار کا نام لیتے ہیں لیکن فلحال محمد عامر جیسا بولر ابھی اس کرکٹ ہسٹری میں کوئی بھی نہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں روئی شرما ہو گئے براٹ کولی ہو گئے کین ویلیم سن ہو گئے یہ بہت بڑا ہے محمد عامر کو عزت کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور کم از کم ان کی تین چار سال کی کرکٹ باقی ہے اور ان کو خوب موقع ملیں دوہزار پچیس کی چیمپئن ٹرافی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور محمد عامر اللہ کرے اس ٹیم کا حصہ ہوں اگر محمد عامر حصہ ہوئے تو پاکستان انشاءاللہ آگے اس چیمپئن ٹرافی میں کامیابی حاصل کرے گا